نمشکہ دوستو آپ کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل سجید پیٹر دوستو ہم سیلن و نمی کی دیواروں پر پی وی سی وال پیپر لگانے کا کار رہ کرتے ہیں دوستو یہ دیکھئے ہم نے بوانہ میں دلی کے چھیتر میں دلی میں گاؤں ہیں بوانہ تو وہاں پر ہم نے یہ وال پیپر لگایا ہے وہاں پر ہی میری دکان ہے شاپ ہیں تو آپ جرور آئے اور دیکھئے ہم کس طرح سے ورک کرتے ہیں آپ کو پورا ڈیٹیل میں بتائیں گے کس طرح سے ہم ورک کرتے ہیں کس طرح سے وال پیپر لگاتے ہیں اور کس طرح سے کوئی ہمارا ریٹ ہے ساری پوری ڈیٹیل آپ کو دیں گے پہلے ہم کیا کرتے ہیں پوری دیوار کو پتی کے دوارہ جس طرح آپ نے دیکھا ہے ویڈیو میں اس کو خرچ لیتے ہیں بلکل اچھی طرح سے جتنی بھی پپڑی اترنی ہوتی ہے اس کو ہم اتار لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم یہ وال پیپر ہمارا یہ ہوتا ہے کسٹمائز وال پیپر پوری جو ہماری دیوار ہوتی ہے جس پہ ہم نے لگانا ہوتا ہے تو اس کے اکورڈنگ ہی اس کا ناپ لے کر میجرمنٹ لے کر اس کو نکالا جاتا ہے تو دوستو اس میں کیا کرنا ہے شروع میں آپ نے اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو ہم سے جڑی ہے اگر آپ اس طرح کا کابرہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کافی کارے رہتا ہے کافی ورک ہے تو ہم آپ کو پروائیڈ کرائیں گے اس طرح کے ورک تو دوستو پھر پہلے کیا کرتے ہیں ہم اس کے کونوں سے اس کی سیٹنگ کر لی جاتی ہے چھوٹی چھوٹی کیلو دوارہ لگا کر اور پھر جو بیچ میں اگر کوئی کٹنگ ہے جس طرح سے ابھی ہم نے اولڈر کی کٹنگ کری ہے بلف لگا تھا ادھر تو وہاں کی کٹنگ کر کر اس کے بعد پھر اس کے اندر جا کر ہم نے رولر آتے ہیں بڑے بڑے تولیے والا رولر اس کے دوارہ فیوی کول کو تھوڑا پتلا کر کر پھر ہم لگاتے ہیں زیادہ پتلا نہیں کرنا ہے آپ نے تو پھر اس کے بعد یہ دیکھیں ہم نے لگا لیا اندر ہم دکھائیں ابھی آپ کو ویڈیو میں ہی کس طرح کا رولر ہوتا ہے تو ابھی دیکھئے ہم نے آدھی دیوار تک فیوی کول لگایا ہے کیونکہ پوری دیوار پر اگر ہم لگاتے ہیں تو وہ سوک جاتا ہے جلدی ہی تو دوستو اس کے بعد پھر ہم نے چھوٹے یہ وائپر لیے ہیں اس کے دوارہ اس کی اچھی طرح سے فینشنگ اس کو کھیشتے ہوئے ہم نے چلنا ہے تاکہ کہیں بھی کوئی گلجٹ نہ رہے تو سب سے پہلے ہم نے بیچ میں سے بیچ میں سے گلجٹیں بیچ میں سے وائپر چلاتے ہوئے چلنا ہے پھر اس کے بعد ہم نے سیڈو میں نکلنا ہے جتنے بھی سلوٹے ہوتی ہیں سبوئی کو باہر کی طرف دکلنا ہے تو اسی طرح سے آپ نے کرنا ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے دیکھئے آپ یہ کونوں تک ہم نے کر کر جہاں تک ہم نے آدھے پہ لگایا تھا اس کے بعد پھر آدھے میں پھر سے ہم نے یہ فیوکول دیکھیں اب یہ رولر یہ اس طرح کے رولر ہوتے ہیں ہم بالٹی میں کوئی گھول لیتے ہیں فیوکول جتنا ہمارا مال لگنا باقی ایک پاؤچ ہم فیوکول کا آتا ہے ڈی 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 ڈ کا پاؤچ والا تو اس کے وہی ہم یوز کرتے ہیں بہت ہی بیسٹ رہتا ہے چپکنے میں بھی اور بڑیہ کوالٹی ہوتی ہے فیوکول کی اور پھر دیکھیں کتنا سموتھ لیس کو اور آم سے باہر کی طرف بیچ میں سے باہر کی طرف چلنا ہے اپنے ایک بندہ رائٹ کی طرف چلا جائے ایک بندہ لیفٹ کی طرف تو اس طرح سے ہم یہ ورک کرتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں جہاں نہیں کہیں کہیں ہم چھوٹی چھوٹی کیلے بھی لگا دی جاتی ہے اور وہ دکھائی بھی نہیں دیتی ہے اور پھر نیچے جو ہوتا ہے اس کو الفی کے دوارہ بانڈ جسے بولتے ہیں الفی بولتے ہیں اس کے دوارہ ہم نیچے سے اس کو پیسٹنگ کر دیتے ہیں تاکہ وہ بہت ہی مجبوط ہوتی ہے اس کو پتھر بھی چپکائے جاتے ہیں تو اس کے دوارہ ہم اس کی پیسٹنگ کرتے ہیں تو دوستو اگر آپ کے بھی گھر میں اس طرح کی کوئی بھی سیلن ہے پپڑی بن کر پینٹر جڑتا ہے تو آپ یہ والپے پر لگوائے اس کے ہم پانس سال کی گارنٹی دیتے ہیں یہ خراب بھی نہیں ہوتا ہے تو اس کو آپ اپنے گھر پر آرام سے لگوا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی چکنا ہوتا ہے بہت ہی بڑی ہوا کوالٹی لگائی جا رہی ہے اس پہ تو ہمارے پاس دو کوالٹی ہوتی ہے ایک پچیس روپے سکیر فٹ ایک تیس روپے سکیر فٹ یہ تیس روپے سکیر فٹ والی کوالٹی ہے یہ چکنی ہوتی ہے بلکل اور اس پہ کوئی ڈسٹ بغیرہ لگ جائے تو اس کو ہم گیلے کپڑے سے ساپ بھی کر سکتے ہیں تو دوستو دیکھئے پہلے کیسی آلت تھی اور اب کیسی آلت ہے دوستو میرے چینل کو جب سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور آگے سے آگے اس کو شیئر بھی کرتے رہے تاکہ یہ بہت ہی سستے میں کام ہوتا ہے آپ کا کم سے کم یہ آرام سے دس سے گیارہ سال چلتا ہے اگر آپ کو یہ ورک کروانا ہے تو ویڈیو کے شروعات میں اور ہینڈ میں بھی میرا نمبر ہے جب دور مجھے سمپرک کریں دنیا واد